بازپا پردیش آدھاکشم ادن راتور کے بیان کی کانگریس سرکار میں بنے نئے جلوں میں سے چیسا جلوں کو ختم کریں گے اور کچھ نئے جلے بنائے جا سکتے ہیں اس پر پوروچ کی سمنتری ڈاکٹر رگو شرما نے کیکڑی میں جنرل سبا کو سمبودت کرتے ہوئے جواب دیا انہوں نے کہا کہ سمویدانک پدھ پر بیٹے ہوئے ویکتی کو اس طرح کے بیان نہیں دینے چاہیے جس پر پلٹوار کرتے ہوئے بازپا کے پردیش منتری لکشمی کانت بھارتواز نے کہا کہ چناوی فائدہ دیکھتے ہوئے کانگریس سرکار نے یہ نئے جلے بنائے تھے جس کا انہیں چناو میں ہی انہی جلوں میں نقصان اٹھانا پڑ گیا یہ حاکم بدلتا لیکن حکوم نہیں بدلتا اور یہ ہمارے راجستان کی پرمپرہ رہی ہے پہلے بھی نئے جلے بنے ہیں اور سرکاریں بھی بدلی ہیں لیکن ان نئے بنے جلوں سے کسی نے چھٹھ سٹھ نہیں جب سے راجستان میں سرکار بدلی ہے آئے دن ہم بھی سن رہے ہیں کبھی للیت کے پہمار صاحب کی کمیٹی بنی کبھی منتری منڈل کا سمو ریویو کرنے کے نام پہ بنا لیکن ہم نے بات کو گمبرتا سے نہیں لیا میں نے سمجھا کہ راجستان کی پرمپرہوں کا یہ سرکار بھی سمبان کرے گی لیکن کل جب ستہ دھاری بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیس حدیق سمدن جی راٹوڑ کا بیان آیا تب میں نے سوچا کہ اب بات کرنی چاہیے انہوں نے کیکڑی کا نام لیا سپیسی کے سپیسی کے سپیسی کے لیے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جلے نہیں رہیں گے اور یہ مابدنڈ پہ کھرے نہیں اترتے ہیں تو یہ جب رام لبھائی کمیٹی جب بنی تھی اس کی ریپورٹ کا وہ ادھیان کر لیتے تو زیادہ اچھا تھا ایک ذمہ دار پت پہ بیٹھے ہوئے میں ان کا سمبان بھی کرتا ہوں سوال یہ ہے کہ ایک لاکھ اکیسی ہزار لوگوں نے اپنے موبائل نمبر سمیت سائن کر کے مکہ منتری کو ہزاروں کی سنکھیا میں جیپور جا کر یہ گیاپن دیا تھا کہ کیکڑی کو جلہ بناو اب وہ سارے کانگریس کے لوگ تو تھے بھی نہیں عام آدمی کی بھاونہ تھی سبھی ویچاردارہ کے لوگ تھے اس میں کانگریس کے لوگ بھی تھے ویجی پی کے لوگ بھی تھے اور بھی ویچاردارہ کے لوگ تھے اور سبھی لوگوں کی بھاونہوں کا سمبان کرتے ہوئے مکہ منتری جی نے کیکڑی کو جلہ بنایا آج مدن جی یہ کہے کہ کیکڑی میں لوگ ہی نہیں چاہتے ہیں جلہ بنانا تو مجھے ایک آدمی کا نام تو بتاؤ ایسا گیر جمعہ دارہ رم بیان ایک پارٹی کا پردیس ادیت جو کی ستھا میں بیٹی کیسے دے سکتے ہیں کیکڑی میں ایک ریکٹی کا نام بتاؤ جو یہ ویروت کرتا ہو کہ کیکڑی جلہ نہیں ہونا چاہی ان کا بیان آپ پڑھنا اس میں یہ کہا کہ یہاں کے لوگ ہی نہیں چاہتے ہیں اور راہ سوال ماپ دنڈ کا کیکڑی کا آخری گاؤں اجمیر جلہ مکھیالے سے ایک سو تیس کلومیٹر دوری پر ان لوگوں کی پیڑا کو کون سمجھتا صبح سے سام ہو جاتی جلہ مکھیالے پہنچنے میں ہمارے سے سو ایک سو تیس کلومیٹر کے قریب اجمیر پڑھتا ہے سو 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 کلومیٹر بھیلوڑا پڑھتا ہے اتنا ہی کھوٹا پڑھتا ہے اتنا ہی اجمیر پڑھتا ہے بھوگولیک درشتکون سے کیکڑی پچاس برس سے پچھڑے بھی جگہ ہے اور ہم نے پچھلے پندرہ سالوں میں نئی تیسیلیں بنا کے ایس ڈی ایم مکھیالے بنا کے جلہ پریون کاریلے بنا کے اتریک جلہ پولیس احدیق سکا کاریلے بنا کے سارے جلوں جلہ ستریہ دفتر یہاں کھولے ایڈی ایم کا دفتر بھی کھل گیا تو باپ تو صرف کلکٹر ایس پی کے بیٹنگی رہ گئی تھی ایک دن میں کوئی بھی جلہ بنتا نہیں ہے آج ہماری چھے تحسیل تھی تین اپکند تھے اور تین نگر پالکہیں تھی تب ہم نے دعویٰ کیا کہ کیکڑی کو ہم جلہ بنائیں گے اس کے بعد آج اس میں ٹوڑا رائسنگ ملا ہے بھنائے ملی لیے پانچ اپکند ہو گئے تحسیلوں کی سنخیہ بھی آپ کے سامنے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کون سا مابدند ہے جس میں کیکڑی کھڑی کھڑا نہیں ہوتا اور مہدن جی راٹور سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پردیس گجرات ہے بھگل میں مجھے یہ بتائیں کہ وہاں ایک ویدان سبہ پر کتنے جلے ہیں یہ مہدن جی راٹور سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کوئی مابدند نہیں ہے کہ ایک ویدان سبہ کا جلہ نہیں بنے گا جہاں گجرات میں پہتیس سال سے چھتیس سال سے بیجے بھی سرکار میں وہاں ایک ویدان سبہ پر کتنے جلے ہیں یہ بتاؤں گے مجھے تو معلوم ہے کونگریس پارٹی کی سرکار میں منتری رہے اور کونگریس کے نیتا رگو شرما جی نے اور ایک دوسرے منتری وشنوی جی نے جس طریقے کا راجستان کے جلوں کے اوپر جو بیان دیا ہے وہ سمجھ سے پرے جس طریقے سے چوناؤی لاپ کے لیے کونگریس پارٹی کی سرکار نے جاتے جاتے راجستان میں ڈیڑھ دزن سے زیادہ جلے بنا دیئے جس کا نہ کوئی روڈ میپ بنایا نہ بکاس کا کوئی خاکہ تیار کیا نہ ان کے لیے کوئی بجٹ رکھا آج جب کیول چوناؤ جیتنے کے لیے آپ نے اس طرح کے پریوک کیے اور اس کا بھی پرنیام راجستان کی جنتہ نے آپ کو دکھایا کہ آپ بری طرح ان جلوں میں چوناؤ ہار گئے جہاں آپ نے جلے بنائے نہ راجستان کی یہ مانگ تھی نہ راجستان کے اس خیرٹر کے لوگ وہ کرنا چاہتے تھے چوناؤی جیتنے کے لیے چوناؤی ہتھکنڈے کے روپ میں ایک ایک ویدھان سبھا کے بھی جلے آپ نے بنا دیئے گجرات کا انہوں نے ادھاران دیا کہ گجرات میں اتنے سارے جلے بنے ہوئے تو کیا گجرات میں ایک ساتھ انیس جلے بنائے گئے ہیں کیا گجرات میں اس طرح کی پرکریہ اپنا ہی گئی ہے چوناؤ جیتنے کے لیے راجستان کا بھکاس اگر ان کی منشاہ ہوتا تو جو مکھی منتری پندرہ سال راجستان میں مکھی منتری رہے شوگلوت جی ان کو ساڑھے چودہ ورش اس بات کی یاد نہیں ہے یاکہ ان کو ایک ایک دو دو تین تین جلے بنا کر راجستان میں جلوں کا وستار کر کے اس کا بھکاس کرنا چاہیے آج جب وہ چوناؤ ہارنے کی کگار پر کھڑے تھے چوناؤ کے چھمینے پہلے تب ایک ساتھ اتنے سارے جلے بنا کر واہ وائل اوپنے کی کوشش وہ کر رہے تھے اب کتنے جلے بنیں گے کتنے جلے رہیں گے کتنے جلے نہیں رہیں گے یہ تو سرکار کو تیہ کرنا ہے سرکار کی کمیٹی کو تیہ کرنا ہے لیکن یہ بات تا ہے کہ کونگریس نے کیول چوناؤ کی مانسکتہ کے ساتھ یہ سب کیا تھا اور جب چوناؤ کی مانسکتہ کے ساتھ کیا اور جنتہ نے اس کا سبق بھی ان کو سکھایا تو آج یہ بلکل سپسٹ ہے کہ کونگریس کے نیتا کیول جھوٹی بیان باجی کر رہے ہیں کونگریس کے نیتاوں کو جن بھاونا کا آدھر کرنا چاہیے جنتہ کا آدھر کرنا چاہیے اور جس طریقے سے جنتہ چاہتی ہے اور جس طریقے سے شہطر کا اور راجستان کا بکاس ہو سکتا ہو اس طرح کی بات یہاں پر کرنی چاہیے انہوں نے جکر کیا ہے کہ راجستان یہ پہلی سرکار ہے جس نے جاتے جاتے راجستان میں چناؤ جیتنے کے لئے گلنی زلے بنا دیئے اور بلکل اس منصہ کے ساتھ کن کو چناؤ جیتنا ہے تو آپ نشت مان کر چلیے کہ کونگریس کی جو منشاہ تھی اس کو جنتہ نے خارج کر دیا ہے اور آج اس کے پریڈام سب کے سامنے ہیں